بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہی ہیں بینکنگ فورم یوٹیوب چینل ناظرین چوہ لوگ ایم سی بی موبائل بینکنگ یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو پچھلے دنوں میں بہت ساری پروپلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایم سی بی موبائل میں لوگن کے ٹائم پہ لوگن ایشوز آ رہے ہیں لوگن فیلڈ کا ایر آ رہا ہے لوگوں کے مسائل میں نے فیس بک پیجز پہ اور ویسے بھی لوگوں کے کومنٹس جو ہیں اس بارے میں سنے ہیں دیکھیں ہیں کہ ایم سی بی موبائل جو ہے وہ لوگن نہیں ہو رہی اس میں مسئلہ آ رہا ہے اور اس مسئلے کو ہیلپ لائنٹ پہ کال کرنے کے بعد بھی ریزورف نہیں کیا جا رہا آج میں نے ایم سی بی موبائل بینکنگ یوز کرنی تھی تو جب میں نے ایپ اوپن کی ایم سی بی موبائل بینکنگ کی ایپلیکیشن اوپن کی تو اس میں بھی لوگن فیلڈ کا ایر آیا اور ایر آنے کے بعد میں نے دو تین دفعہ اس کو ٹرائی کیا لیکن وہ سیم ایشو تھا اس کے بعد میں نے گوگل پلے سٹور پہ جا کسی اپ ڈیٹ اویلیبل تھی میں نے اپ ڈیٹ کیا اس کو لیکن پھر بھی مسئلہ جو قطع تھا اور ایشو ریزولف نہیں ہوا تھا ایم سی بی موبائل بینکنگ لوگن فیلڈ کا ایر ہی دے رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں ایم سی بی موبائل بینکنگ کا جو ایشو تھا وہ میں نے ریزولف کر لیا بغیر ہیلپ لائن پہ کال کیے بغیر کمپلینٹ کیے جو ایشو ہے وہ میں نے سیلف خود جو ہے وہ اس کو ریزولف کیا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی بات بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ آپ لوگ ایم سی بی موبائل بینکنگ کے اس ایشو کو کیسے ریزولف کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پیدا ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ناظرین آپ نے سب سے پہلے ایم سی بی موبائل بینکنگ کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل سے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے اور اپنی ایم سی بی موبائل بینکنگ کی اپلیکیشن کو آپ پر ہی انسٹال کریں گے ہی انسٹال کرنے کے بعد آپ نے وہی تمام پروسیجر جو آپ لاغن کے ٹائم پہ کرتے ہیں وہ آپ کریں گے اپنا موبائل نمبر دیں گے پن کوڈ دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو او ٹی بھی آپ کو میسیج میں محصول ہوا ہے وہ دیں گے تو آپ سکسیس فولی لاغ ان ہو جائیں گے پروسس فرس ٹائم تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن آپ ضرور ایسا کریں گے تو ایشو ریزولف ہو جائے گا لیکن اس بات کو مدنظر ضرور رکھئے گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ایم سی بھی موبائل بینکنگ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ایکٹیویٹ ضرور کروائیں ایکٹیویشن کے دو طریقے ہیں آپ بزریہ ہیلپ لائن بھی اپنے ایم سی بھی موبائل بینکنگ کو ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ برانچ فیزٹ کر کے وہاں سے بھی ایم سی بھی موبائل بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں مکمل پروسیزر دیا گیا ہے آپ ہماری دوسری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے آپ کو ایم سی بھی موبائل بینکنگ کو ایکٹیویٹ کروانے کا طریقہ مکمل بتایا گیا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ایم سی بھی موبائل کے ایشیوز جو ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کے ایشیوز ریزولف ہوتے ہیں یا ریزولف نہیں ہوتے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کریں اور آج کی ویڈیو سے ہمیں اجازت تیں انشاءاللہ نیکش ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ